اسلام علیکم ویورز کو ایک لونی کی ضرورت تھی اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونی درکار ہے اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس دو لونیاں آئیں اور کہنے لگی حضور ہمیں خرید لیجئے ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا اور دوسری کا رنگ سفید تھا حارو رشید نے کہا مجھے تو ایک لونی درکار ہے سفید رنگ والی بولی حضور مجھے خرید لیجئے کیونکہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے کالی بولی حضور رنگ تو کالا اچھا ہوتا ہے آپ مجھے خرید لیجئے بادشاہ نے ان دونوں کی یہ گفتگو سن کر کہا اچھا تم دونوں اس موضوع پر گفتگو کرو کہ رنگ کالا اچھا ہوتا ہے یہ گورا جو جیت جائے گی میں اس کو خرید لوں گا دونوں کا مناظرہ شروع ہو گیا اور کمال یہ ہوا کہ دونوں نے اپنے رنگ کے فضائل و دلال عربی زبان میں بیان کیے مصنف نے ان اشعار عربی زبان میں ترجمہ کیا ہے آپ بھی سن لیں اور غور فرمانے کہ پہلے دور میں لوڑیاں بھی فہم و فراست کی مالک ہوا کرتی تھی گوری بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں کوئلہ ہے کالا اور پیسوں میں ملتا ہے ڈیر سارا یعنی باشا سلامت موتی سفید ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی ہوتا ہے اور کوئلہ جو کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے کس قدر سستہ ہوتا ہے چند پیسوں میں ڈیر سارا مل جاتا ہے اور سنئے حضور اللہ کے نیک بندوں کا موت سفید ہوگا اور جو دوسخی ہوں گے ان کے موت کالے ہوں گے باشا سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ رنگ گورا اچھا ہوتا ہے یا کالا باشا گوری کے شعار سن کے بہت خوش ہوا اور پھر بولا کالی اب تم کیا کہتی ہو کالی بولی حضور ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش آلی ہے روئی سفید پیسوں میں ملے ڈیر ساری یعنی کسطوری کالی ہوتی ہے مگر بہت قیمتی اور بیش قیمت ہوتی ہے اور روئی سفید ہوتی ہے اور تھوڑے ہی پیسوں میں ڈیر ساری مل جاتی ہے باشا کالی کے شعار سن کر بھی بہت خوش ہوا اور گوری کی طرف متوجہ ہوا گوری جڑ سے بولی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے اتنے میں کالی جڑ سے بولی اور ان پہ جو لکھے ہیں ہروف وہ ہیں کالے باشا نے ان کے علمی شعار سن کر دونوں کو خریدنے کا فیصلہ کیا تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کا قصہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی تو کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں تھینک یو